السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الطوبہ آیت مبرکامل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفیہ ونفتیہ قل آپ کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں یصیبنا پہنچیں گی ہمیں اللہ مگر ما وہی کتابہ جو لکھ دیا اللہ اللہ نے لنا ہمارے لئے ہوا وہ مولانا ہمارا دوست ہے وعلا اور پر اللہ اللہ فلیتوکل پس بروسہ کرے المؤمنون ایمان والے قل آپ کہہ دیجئے حل نہیں تربسونا تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارہ میں اللہ مگر احدا کسی ایک الحسن یعین دو اچھائیوں میں سے وَنَحْنُ اُرْحَمْ نَتَرَبَّسُ انتظار کرتے ہیں بِكُمْ تُمْحَارَا اَنْكِحْ يُصِيبَكُمْ پہنچے تم کو اللہ اللہ بِعَذَابٍ عَذَابٍ کے ساتھ مِن کی جانب عِنْدِهِ اَپْنِ اَوْ يَا بِعَيْدِينَ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ فَتَرَبَّسُ پس تم انتظار کرو اِنَّا بِشَكْ هَمْ مَاعَاكُمْ تمہارے ساتھ مُتَرَبِّسُون انتظار کرنے والے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا آپ کہہ تو ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو ہمارے رب نے ہمارے لئے لکھ دیا وَمَوْلَانَا وہ ہمارا دوست ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں ایمان والے قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَنِ آپ کہہ دو تم نہیں انتظار کر رہے ہمارے بارہ میں مگر دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا وَنَحْنُوْنَ تَرَبَّسُ بِكُمْ اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارہ میں اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِينَ کہ پہنچے تم کو اللہ عذاب کے ساتھ اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے فَتَرَبَّسُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ پس تم انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے منافقین چونکہ ہر وقت مسلمانوں کے کسی نہ کسی نقصان کے انتظار میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچے اور جب نقصان پہنچتا تو اس پر وہ خوش ہوتے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک تو منافقین کو رسوا کیا اور دوسرا ایمان والوں کو اس میں تسلی دی ہے بات یہ فرمائی کہ بھئی تم جو مرضی چاہو تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تم جتنی مرضی سازشیں اور کوششیں کر لو تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں بنے گا تم نے جنگ بدر کے موقع پر بھی شرارت کی اس سے پہلے جنگ اوہد کے موقع پر بھی تم ساتھی لے کے واپس آگے اور اسی طرح غزبہ طبوک کے موقع پر بھی تم نے چال چلی تم نے کیا بگاڑ دیا اسلام کا لَيُصِبَنَا اِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہمیں تو وہ مسئیبت پہنچے گی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے تھے جب ہم اس سے بچ نہیں سکتے تھے تو ہمیں اس پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ یعنی منافقین جو بھی کرتے تھے ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ایمان والوں کو پریشان کریں تو کہا کہ جو مسئیبت آنی تھی وہ مقدر میں لکھی جا چکی ہمیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو یوں منافقین کی رسوائی ہوئی کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کا تو تقدیر پر ایمان ہی بڑا مضبوط ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ آیت مبارکہ جس بندے کا اس کے مطابق یقین بن جائے اس بندے کی پریشانیاں ختم ہو جاتی اس کا جو بھی مسئیبت آئے وہ کہتا ہے یہ اللہ نے لکھ دی تھی میں اسے بچ نہیں سکتا تھا جو کامیابی ملے وہ کہتا ہے یہ میرے رب نے لکھی تھی مجھے مل گئی میرے رب کی میرے اوپر کرم نوازی ہے میرا اس میں کیا کمال ہے یعنی غم آنے پر وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا خوشی آنے پر آپے سے باہر نہیں ہوتا وہ شخص جس کا تقدیر پر کامل ایمان پر دی ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ انہی وجہوں سے بیماریوں کے اندر مقتلہ ہیں جسمانی بیماریاں کم ہیں اور سوچ و بچار کے ساتھ انسان زیادہ مجبور ہے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان حالات سے نہیں خیالات سے پریشان ہوتا ہے سوچیں زیادہ ہیں پریشانیاں اپنے اوپر زیادہ سوار کی ہوئی ہیں ہمیں اس آیت کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو وہی پہنچے گا جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی ہے تو جو رب نے لکھ دی ہے اس سے ہم بچیں نہیں سکتے تو لہٰذا جو مجھے مصیبت آئی ہے مجھے آنی تھی اب میں یہ سوچوں کہ ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں دوسری بات ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے اس آیت کے اندر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کہ اللہ جو کچھ تمہارے لیے لکھتا ہے وہ ظلم نہیں ہے کیونکہ اللہ دوست ہے اور دوست دوست کے لیے برا نہیں کرتا اللہ جب ہمارا دوست ہے تو وہ ہمارے لیے برا کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ تعالی نے ہمارے لیے کوئی کامیابی لکھی ہے تو بھی ہمارے لیے اچھا ہے اور اگر اللہ تعالی نے بظاہر ہمارے لیے کوئی مشکل رکھی ہے تو اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے انسان ٹھوکریں کھا کھا کر سملتا ہے وہ مشکلات جس کو انسان اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے وہی مشکل انسان کی تربیت کا باعث بھی بنتی ہے انسان مختلق مشکلات سے بہت کچھ سیکھتا ہے بہت سمرتا ہے مشکلات کے بارے تو وہ ہمارا دوست ہے اس نے ہمارے لیے کوئی اچھائی لکھی تو وہ بھی ہمارے فائدے کی اگر بظاہر اس نے کوئی امتحان اور ازمائش لکھ دیا تو وہ بھی ہمارے فائدے کا ہے کیونکہ اس سے بھی ہمیں سبق ملے گا اور اور کچھ نہیں تو عجر تو ملے گا نا مومن آدمی کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس پر عجر تو اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے گویا کہ یہ دوسرا ٹکڑا پہلے سے بڑھ کر ہے ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے اس ٹکڑے پر بھی جس بندے کا یقین بن گیا وہ اپنے رب کے فیصلوں پر کبھی اتراز نہیں کرتا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس نقصان میں بھلائی تھی اللہ نے اس لیے تمہارے لیے کروا دیا اگر کچھ فائدہ ہو گیا تو اس میں فائدہ تھا تمہارے لیے یعنی کہ جس حالات سے بھی انسان گزرے اس ٹکڑے کو سامنے رکھے ہوا مولانا اللہ میرا دوست تھا اور دوست دوست کے لیے برا نہیں کرتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور تیسرے ٹکڑے کے اندر مزید اس سے بھی بڑھ کر سبق دیا کہ تم کبھی بھی کسی دشمن کی چال اور اس کی تدبیر سے پریشان نہ ہونا تمہارے خلاف کوئی جتنی مرضی چالنے چلنے کی کوشش کرے تم نے پریشان نہیں ہونا کیوں؟ مومن آدمی کا رب پر توقل ہوتا ہے وہ لوگوں کی چالوں سے گبراتا نہیں ہے وہ رب پر توقل کرتا ہے جس کا رب پر توقل ہو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں ہوتا گویا کہ اگلی آیت میں بڑی تسلی دے دی کہ دیکھو اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کسی کی باتوں کا کسی کی سازشوں کا کسی کی چالوں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا بس اللہ پر اعتماد کرو اور آگے بڑھتے جاؤ یہ آیت اس وقت ایمان والوں کے لئے اتری ہمارے لئے اس آیت مبارکہ میں سبق کیا ہے ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ کسی بھی حاصد کسی بھی مخالف کی مخالفت کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک میرا حلال بنا چاہیے یہ آیت ایسے خام خام بعض لوگوں کے ساتھ دشمنیاں بالتے ہیں اکل مند آدمی وہ ہوتے ہیں جو اپنی منزل کی طرف رواہ دواہ ہوتے ہیں بولنے والے راستے میں بولتے رہتے ہیں وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اپنی منزل کی طرف بڑھو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں بچا سکتی دوسرا سبق اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں اور اس کے فیصلوں پر اچھا گمان رکھو کیونکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور دوست دوست کے لئے برا نہیں کرتا اور تیسرا ہمارے لئے اس میں سبق یہ ہے کہ جتنی مرضی مشکلات ہوں اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو اللہ پر توقع کر کے آگے بڑھو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں بچا سکتی بہت بڑی تسلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو تم اگر ہمارے بارے میں کچھ سوچتے بھی ہو تو کیا سوچو گے جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ ہمارے لئے دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے یا تو تم یہ چاہتے ہو نا یہ مر جائیں جان چھوڑ جائیں تو ہم مریں گے تو ہم شہید ہیں خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہ مار اور جیسے ہی اللہ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ پرندوں کے اندر ہماری روح رکھ دے گا اور ہم جنت کے باغات کے اندر چریں گے اور عرش کے نیچے لٹکے کندیلوں پر جا کر ہم اپنا بسیرہ کریں گے ہمارا کیا بگڑے گا اس سے ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی طرح شہادت نہیں ملتی ہم زخمی ہو جاتے ہیں ہمیں بظاہر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر بھی اللہ نے ہمارے لئے عجر رکھا ہوئے ہمارا اس میں کیا جائے گا جو مسیبت بھی ہمیں اللہ کے رسے میں آتی ہے اس پر عجر ہی عجر یا دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا یعنی کہ ہماری تین صورتیں ہیں اور ان میں سے ہر صورت میں ہمارے لئے کامیابی یا تو شہادت ہے یا زخمی ہے یا پھر غازی بن کے مالِ گنیمت لے کر واپس لوگنا ہمارے لئے تو کسی چیز کا بھی نقصان نہیں تم جو بھی ہمارے بارے میں سوچتے ہو وہ اچھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی اچھائی ہے یہ آیت اس سے بڑھ کر ان کے برے گمانوں کے اوپر ایک ضربے کاری تھی کہ تم جتنا بھی برا سوچتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں کسی نہ کسی خیر کے اندر رکھے تو ہمیں یہ بات اپنے لئے بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ مجھے خیر پہ ہی رکھے گا کسی کے سوچنے سے کسی کے چاہنے سے میرنی برا نہیں ہو سکتا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِعِدْ ہاں اب دیکھو ہم کیا سوچتے ہیں تمہارے بارے ہم اس انتظار میں ہیں یا تو اللہ تمہیں اپنی طرف سے عذاب بھیج کے تباہ کر دے یا پھر اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے شکست دلوائے یا قیدی بنوائے یا زخمی کروائے یا قتل کروائے ہم اس انتظار میں ہیں کہ تم جیسے ظالموں کو اللہ پکڑے یا تو خود پکڑے یا ہمارے ذریعے تمہیں پکڑوائے ہم بھی اس انتظار میں تم انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرو یہ بڑا زبردست جواب ہے بڑی امدہ بات ہے انبیاء کی سیرت کو دیکھیں اللہ کی قسم کبھی کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کی ذاتیات پر آنے والے اعتراضات کا جواب نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتنی مشکلات رستوں میں بنائیں گی آپ اپنی منزل کے طرف بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پورا عرب آپ کے پورا عالم اسلام آپ کے تابعے ہو گیا تو ان دو آیتوں میں ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ ہم تقدیر پر اپنا ایمان مضبوط کریں اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں کسی بھی حاسد اور کسی بھی دشمن کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور ہم آگے بڑھتے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے